امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے انگلیش لٹرچر کا اس میں ہم رابرٹ ساؤدی کے بارے میں جانیں گے یہ ایک انگلیش پویٹ ہیں رومنٹک ایج کے جو کہ پویٹ لاریٹ بھی رہے تھے تو چلی شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم رابرٹ ساؤدی کے بارے میں جانیں گے تو رابرٹ ساؤدی جو ہیں یہ بارہ اگست سترہ سو چوہتر کو پیدا ہوئے اور اکیس مارچ اٹھارہ سو تینٹالیس کو جو ہے ان کا انتقال ہوا یہ ایک انگلیش پویٹ تھے جو رومنٹک سکول سے بلانگ کرتے تھے اور یہ پویٹ لاریٹ رہے اٹھارہ سو تیرہ سے لے کے ایٹین فورٹی تک اور اس کی ڈیٹ کے بعد جو ہے ویلیم ورٹس ورث جو ہیں وہ پویٹ لاریٹ بنے تھے جس طرح دوسرے لیک پویٹس تھے یعنی ویلیم ورٹس ورث اور سیمیول ٹیلر کولریج تو ساؤدی بھی شروع میں ریڈیکل تھے یعنی آپ ایک طرح کا لبرل کہہ سکتے ہیں اسے یا جو بروڈ مائنڈیڈ نیس جسے کہا جاتا ہے لیکن آگے چل کے یہ کنزرورٹیو بن گئے یعنی ایک قسم کا جو ہے وہ جو نظریہ ہے وہ یعنی تنگ نظریہ کے مالک کو جو ہے ہم کنزرورٹیو کہتے ہیں اور اس نے جو ہے کافی برطانیہ کی جو اس ٹائم کی گورنمنٹ تھی اس سے اچھی خاصی اس کو عزت بھی ملی جو اس کے ادارے تھے انہوں نے ان کو کافی آنر کیا بہرحال جو دوسرے رومنٹکس تھے مثال کے طور پر لارڈ بائرن بالخصوص اس میں کافی زیادہ آتے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ رابرٹ سعودی کو جو ہے وہ کافی دفعہ اس پہ الزام تراشی بھی کی اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے بھی کہ بائرن اور سعودی میں ایک اچھی خاصی جو ہے وہ میں نے یہ لیندین بھی ہوئی انہوں نے کافی ایک دوسرے کو کیٹسائز بھی کیا تو بالخصوص بائرن نے جو ہے انہیں یعنی سعودی کو بلیم کیا تاکہ سعودی جو ہے وہ پیسوں کی خاطر اور شورت کی خاطر یا ایک مرتبے کی خاطر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو برطانوی حکومت تھی ان کا وہ یعنی ان کی جو ہے وہ سائر لیتے تھے یا طرف داری کرتے تھے ویرحال جو رابرٹ سعودی ہیں وہ بنیادی طور پر تو بڑے مشہور ہیں جو بالخصوص انہیں پوائم لکھے تھے آفٹر بلیم اور اسی طرح سے جو ورلی لاک اینڈ تری بیرز یہ ایک بڑی مشہور کہانی ہے جس میں اس کو بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے رابرٹ سعودی نے جو لکھنے کا کام تھا اس میں اس نے سیمیول ٹیلر کولریج کے ساتھ بھی شراکت داری کی اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ ایک پوائم جو ہے وہ کمپوز کیا تھا جس کا نام تھا دی فال آف رابرس پیری اور اسی طرح سے سعودی جو ہے اس کے پوائمز کی پہلی جو پبلیکیشن ہے وہ سترہ سو چورانوے میں ہوئی رابرٹ سعودی جو ہیں وہ ایڈت فرکر جو ہیں جو کولریج کی سالی تھی سسٹر انلاہ ان سے انہوں نے شادی کی تھی ایڈ سینڈ میری ریڈ کلیف بریسٹل میں اور یہ شادی جو ہے انہوں نے چودہ نومبر سترہ سو پچانوے کو کی اسی طرح سے سعودی جو ہے انہوں نے اپنا جو گھر ہے وہ بنایا تھا گریٹا حال میں کیسوک میں یہ لیک ڈسٹرک کا ایریا ہی تھا اور وہاں پہ وہ جو چھوٹی ان کی جو آمدن تھی اس کے ساتھ ہی وہ بزارہ کرتے تھے اور یہ گریٹا حال میں جب رہے تو پھر سعودی نے جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی سپورٹ کیا بلخصوص جو سارا کولریج یعنی جو کولریج کی وائف تھیں اور اس کے جو تین بچے تھے جب کولریج نے انہیں چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد ایک اور ویڈو تھی رابرٹ لویل کی اور اس کا بچہ جو ہے تو ان کی بھی سپورٹ جو ہے وہ سعودی نے کی یہ سعودی کا ایک جو ہے وہ بڑا پن تھا کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ نہ صرف سہارا دیا بلکہ ان کو جو ہے وہ پالا پوسہ اور انہیں کوشش کی کہ ان کی ضرورت کی جو یعنی چیزیں تھیں روز مرا کی وہ انہیں پروائیڈ کرتا رہے تو یہ ایک سعودی کی پلس پوائنٹ مانی جاتی ہے کہ نہ صرف وہ جنرلس تھے لیکن انہوں نے جو ہے ان لوگوں کی کافی سپورٹ کی بالخصوص ایک مشکل وقت میں بیرال 1808 میں جو ہے وہ سعودی جو ہیں وہ والٹر سیویج لینڈر سے ملے اور اس کے کام کی جو ہے انہوں نے کافی تعریف بھی کی اور پھر یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں گرے دوست بھی بنے اور اسی سال جو ہے سعودی نے جو ہے وہ لٹرز فرام انگلینڈ جو ہے وہ لکھے اور یہ انہوں نے جھوٹے نام جو ڈان مینیول الوریز جو ہے اس کے نام سے انہوں نے لکھے ایسپریلا یہ ایک ٹور تھا اس کے ٹور کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اس ٹور کو جو ہے اس نے ایک یعنی فارنر کے ویو پوائنٹ سے لکھا اس وجہ سے انہوں نے یہ سیوڈو نیم جو ہے وہ یوز کیا یعنی نقلی نام اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اسی یعنی جو اس کا سوڈو نام تھا سعودی کا اس کی وجہ سے جو ہے اس نے یعنی ایک کرٹیکل اوورویو کیا یعنی تنقیدی حوالہ دیا جو انگلیس سوسائیٹی تھی اس وقت کی اس سوسائیٹی میں یعنی ایک قسم کی جو یعنی امیری یا غریبی جو ہے یا جو قسم کا انیکویلٹی تھی سوشل انیکویلٹی یا کلاسزم جو ڈیویلپ ہو رہا تھا تو اس کو اس نے جو ہے وہ کافی تنقید کا نشانہ بنایا اسے آڑے ہاں تھو لیا اور جو انگلینڈ کی اس وقت کی جو ٹیک سیشن پالیسی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سعودی نے کافی کرٹسائز کیا اسی طرح سے اٹھارہ سو نو میں جو ہے وہ سعودی نے ایک اور جو ہے وہ کام کیا کوارٹرلی ریویو اور اس کے بعد جو ہے یہ اٹھارہ سو تیرہ میں جو ہے یہ کافی یعنی جانے پہچانے ایک شخصیت کے مالک ہو گئے اور اسی وجہ سے جو ہے انہیں پوئٹ لاریٹ بھی منتقب کیا گیا کیونکہ والٹر اسکارڈ جو تھے سر والٹر اسکارڈ انہوں نے جو ہے پوئٹ لاریٹ بننے سے جو ہے وہ انکار کر لیا پوئٹ لاریٹ سرکاری شاعر جو ہے وہ انگلینڈ کا جو ہوتا تھا تو اسے کہا جاتا ہے اسی طرح سے اٹھارہ سو انیس میں جو ہے انہوں نے اپنے جو اس کا دوست تھا جان جان رکسمن تو وہ ان کے ساتھ جب یہ سعودی ملے وہ جو ان کا دوست تھا اس کے ساتھ پھر یہ ایک اس وقت کے جو ایک سیول انجنئر تھے تو ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اس انجنئر کا نام تھا تھومس ٹیلفرڈ اور ان کے ساتھ ان کی دوستی بنی تو یہ دوستی جان رکمن کی وجہ سے جو ہے ان کی سعودی کی ہوئی تھی تھومس ٹیلفرڈ سے اور پھر آگے چل کے اگست سے لے کے اکتوبر اٹھارہ سو انیس میں سعودی جو وہ ٹیلفرڈ کے ساتھ جو ہے وہ اسکارڈ لینڈ چلے گئے جہاں پہ وہ ان کو کافی دیدہ انجنئرنگ کے ورکس تھے یا جو ان کے پروڈیکٹ سے وہ چل رہے تھے سکوٹش ہائی لینڈز کے اوپر تو جب یہ سعودی ان کے ساتھ گئے تھے اسکارڈ لینڈ تو ان کے پاس ایک ڈیاری تھی اور انہوں نے جو وہاں پہ چیزیں دیکھیں جو اپنی آبزرویشنز کی ان کو انہوں نے ڈیاری میں کوٹ کیا اور پھر یہ ڈیاری جو ہے سعودی کی پبلش بھی ہوئی انیس سو انیس میں اور اس یعنی ڈیاری کا جو نام تھا وہ تھا جنرل آف اٹور ان اسکارٹ لینڈ ان ایٹین نائنٹین تو اس نام سے یہ پبلش بھی ہوئی تھی سعودی کی ڈاری اسی طرح سے اٹھارہ سو سنتیس میں سعودی نے ایک لیٹر جو ہے اس کو جو ہے وہ ملا جو کہ چولٹ برانڈ نے لکھا تھا تری سسٹر برانٹی سسٹر آپ کو ان کے بارے میں علب ہوگا تو انہوں نے جو ہے وہ سعودی سے ایک ایڈوائز مانگی تھی اپنے پوائنس کے اوپر وہ کہ سعودی نے ان کے ٹیلنٹ کی کافی تعریف کی لیکن بنیادی طور پر سعودی نے ڈسکریج کیا اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کا لیٹرچر میں کیا کام ہے ان کو نہیں لکھنا چاہیے یا یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے اسی طرح سے سعودی جو ہے اٹھارہ سو انتالیس کے بیچ میں وہ اس کی جو مائن اس کا جو پاور تھا وہ اتنا نہیں تھا گو کیس نے جو ہے وہ لکھنا شروع کیا اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ لینڈر کا نام لیا حالانکہ وہ ان کا نام جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے تھے جو اس کا ایک لاسٹ لیٹر تھا جو اس نے لکھا تھا اپنے فرینڈ لینڈر کو اور اسی طرح سے یہ ٹیس مارچ اٹھارہ سو تینتالیس کو ان کا انتقال ہوا اور ان کو جو ہے وہ کروسٹ ویٹ چرچ جو ہے وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا جہاں پہ انہوں نے چالیس سال تک جو ہے وہاں پہ عبادت بھی کی تھی یہ کیسوک میں جو ہے وہ چرچ تھا ابھی بھی وہاں پہ ہے تو وہاں پہ ایک میموریل ہے جو سعودی کا بنا ہوا ہے اس چرچ کے اندر اور اس چرچ پہ جو اس کا جو میموریل ہے اس پہ ویلیم ویٹس نے جو ہے وہ ایک اپی تھے بھی لکھا تھا اسی طرح سے کچھ سعودی کی جو بیلٹس ہیں جو کہ بڑی مشہور بیلٹس ہیں وہ ابھی بھی برطانیہ کے سکولوں میں بچے پڑتے ہیں اور یہ جو ان کی چند مشہور جو بیلٹس ہیں جو یہ برطانیہ کے سکولوں میں بچے پڑتے ہیں ان میں ایک انچارچ روک ہے گارڈس ججمنٹ آن وکٹ بیشپ ہے اسی طرح سے آفٹر بلیمن اور یہ ایک انٹی وار پوئم بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے کٹاریٹ آف لڈور جو ہے یہ وہ چند بیلٹس ہیں جو برطانیہ کے سکولوں میں آج بھی بچے پڑتے ہیں اسی طرح سے سعودی جو ہیں وہ لیٹر میں بھی کافی ماہر تھے یعنی لیٹرس لکھنے میں خطو کتابت میں بھی ان کو کافی مہارت تھی کیونکہ یہ لیٹری اسکارر بھی تھے اور ساتھ میں اسے رائٹر بھی تھے تاریخ دان بھی تھے اور بائیوگرافر بھی تھے اس کے علاوہ سعودی جو ہے اس کو پرتگالی اور سپینش لینگویج پہ بھی یعنی کافی عبور تھا اور انہوں نے لیٹرچر اور ہسٹری پہ بھی ان کو اچھی کاسی گریب تھی پورچوگیز تو انہوں نے ٹرانسلیٹ بھی کیے کافی زیادہ کام ان لینگویجز کے اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ انگلیش میں ہسٹریہ برازیل بھی لکھی اور یہ ان کا یعنی ہسٹریہ پورچوگل کا بھی ارادہ تھا وہ کہ وہ کام پورا نہیں کر سکے تھے اور وہ کبھی پبلش نہ ہو پایا اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پیننسلن بار کی جو تاریخ تھی اس کے بارے میں بھی لکھا اور کہا جاتا ہے کہ لٹری تاریخ میں جو ہے وہ جو سعودی کا یعنی سب سے اہم جو اس کی کنٹریبیشن ہے وہ تھی دی سٹوری آف دی تری بیئرز دی اوریجنل گولڈی لاک سٹوری جو سعودی کے پروز کلیکشن جس کا نام تھا دا ڈاکٹر اس میں پہلی دفعہ یہ پبلش ہوئی تھی اور سعودی ایک بڑے ہی پرولیفک رائٹر تھے کمنٹیٹر تھے تو سعودی نے کافی زیادہ نئے ورڈز جو ہیں وہ انگلیش لینگویج میں جو ہے متعارف کروائے تھے بالخصوص جو آٹو بائیوگرافی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ سعودی نے استعمال کیا تھا اٹھارہ سو نو میں اور یہ جو انہوں نے قوارٹرلی ریویو جو لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ ٹائم یوز کیا تھا اور اسی طرح سے اس کے بعد بھی انہوں نے کافی زیادہ ورڈز جو ہیں وہ انگلیش لینگویج میں انٹروڈیس کرائے ایک زومبی ورڈ ہے جو کہا جاتا ہے انہوں نے یہ فرنچ ورڈ ہے انہوں نے وہاں سے لیا تھا اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ انگلیش میں انٹروڈیس کرائے اور یہ اس نے ورڈ استعمال کیا تھا جب اس نے ایک ایسے لکھا تھا ہسٹری آب برازیل جو کہ ایک ٹرانسلیٹری ورڈ تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بائرن این سعودی جو ہے وہ ان کے بیچ میں جو ہے وہ کافی ایک قسم کا جو ہے وہ تضاب بھی رہا عدب کے لحاظ سے کیونکہ بائرن جو ہے وہ ڈسیگری کرتے تھے سعودی کی سوچ سے اور ان کی بنیادی وجہ ایک تو یہ تھی کہ یعنی بائرن کو اس بات پر بھی غصہ تھا کہ جو سعودی کی سوچ تھی پہلے وہ وہ کی انہیں ریڈیکل تھی لیکن بعد میں وہ کنزرویٹیو جو ہے وہ مائنڈ کے مالک ہو گئے اسی طرح سے جو انہوں نے چارلس برانٹی کے جو ہے وہ کٹیسائز کیا تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی اور بائرن کہتے تھے کہ جو انہیں سعودی ہے وہ ایک ہپوکریٹ ہے اور وہ پیسے کے لیے اور شورت کے لیے اور ایک مرتبے کے لیے جو ہے وہ انگریز یعنی برطانوی جو اس ٹائم کی جو گارمنٹ تھی اس کے وہ ہمی تھے تو یہ بنیادی وہ چیزیں تھیں اور ہمیں بائرن کے کام میں ڈان جو ہمیں چیزیں نظر بھی آتی ہیں دوسرا بائرن نے یہ بلیم لگایا تھا یا ان کا یہ ماننا تھا کہ سعودی جو ہے انہوں نے ایک رومرز جو ہیں وہ فلائے تھے بائرن اور پرسی بھی شیلے کے بارے میں جس میں تھا کہ انہوں نے ان دونوں کو نام دیا تھا کہ یعنی یہ لیگ آف انسیسٹ ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ شیلے نے اپنی وائف کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے بچوں کو تو ان سے جڑی یہ چیزیں تھیں وہ کہ سعودی نے جو ہے اس الزام کو کبھی نہیں مانا اور انہوں نے اس کا جو ہے وہ انکار کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی نے بھی اٹیک کیا تھا بائرن کے اوپر جو انہوں نے ایک پرفیس لکھی تھی مارڈرن پویٹس کی اور انہوں نے ایک پویم کی پرفیس جو ویجن آف ججمنٹ تھا اس میں انہوں نے جو ہے وہ شیتانک اسکول جو ہے وہ یعنی سیٹانک اسکولز میں انہوں نے ہٹ کیا تھا بائرن کو انڈریکٹلی اور یہ انہوں نے اجیجمنٹ جو ایک پویم تھی انہوں نے اپنے ایک جو ہے وہ دوست جو جانج تری تھے جو کینگ تھی اس وقت کے جانج تری تو یہ انہوں نے اس کے ڈیتھ کے اوپر لکھا تھا اور اسی طرح سے گو کے انہوں نے اس میں بائرن کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے ہٹ جو ہے وہ بائرن کو کیا تھا دویجن آف ججمنٹ اور یہ ایک پیرڈی تھی اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک پیرڈی جو ہے وہ اپنا اس نے لکھی تھی لارڈ بائرن نے اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ اسی میں جو سعودی کا پویم تھا اس کی اس نے وہ پیرڈی لکھی تھی تو اس طرح سے بائرن میں اور سعودی میں جو ہے وہ تھرو آؤٹ کافی زیادہ اکلاف آت رہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو ہٹ بھی کیا لٹری پرسپیکٹو میں بھی یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے رابرٹ سعودی کو تفصیل سے جانا اور اس کے جو جو لٹری ورکس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے جانا آئی ہوپ کہ یہ سیشن آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ لگا ہوگا اور رابرٹ سعودی کو آپ کو سمجھنے میں کافی زیادہ یہ ہیلپل بھی لگے گا تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمارا سیشن اب اینڈ ہوتا ہے تو آپ سے اجازہ لینے کا وقت آ گیا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ضرور ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور ساتھ میں ایم بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ جو آنے والے سیشن سے ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ رکھئے گا اور اس چینل کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں تب تک کے لیے اجازت سو ٹل دین ہیو نائس ٹائم اور ایٹس گوڈ بائی سو سی یو این این آدھر سیشن